سبسکرائب کوئر چینل سیاسی اختیار حاصل کرنے کے لئے جب لوگ متحد ہو کر انتخابی عمل میں حصہ لیتے ہیں تب اس تنظیم کو ڈیش کہا جاتا ہے دوسرا نیشنل کانفرنس پارٹی کا تعلق ڈیش سے ہے تیسرا غیر امرہ برہمنی تحریک جسٹس پارٹی ڈیش نامی سیاسی پارٹی میں تبدیل ہو گئی دوسرا سوال ہے بیانات صحیح یا غلط وجوہات کے ساتھ لکھئے سیاسی پارٹیاں حکومت اور عوام کے درمیان رابطے کی کڑی کی احسیت رکھتی ہیں پہلے کا جواب ہے سیاسی پارٹیاں عوام کے مطالبات اور شکایت حکومت تک پہنچاتی ہے دوسرا حکومت پارٹیوں کے توسط سے پالیسی اور منصوب عوام تک پہنچاتی ہے تیسرا پالیسیو پر عوام کا رد عمل حکومت تک پہنچاتی ہے دوسرا ہے سیاسی پارٹی سماجی تنظیم ہی ہوتی ہے تیسرا ہے متحدہ ماز حکومت سے عدم استحقام پیدا ہوتا ہے چوتھا شروع منی اکالی دل ایک خومی پارٹی ہے سوال نمبر تین درجہ زہل تصورات کو واضح کیجئے پہلا علاقہیت دوسرا خومی پارٹی سوال نمبر چار درجہ زہل سوالوں کے مختصر جواب دیجئے پہلا سوال ہے سیاسی پارٹی کی امتیازی خصوصیات واضح کیجئے دوسرا سوال ہے بھارت میں پارٹی نظام کی نوعیت میں کیا تبدیلیاں ہوئی ہے دوسرے کا جواب ہے یہ بیان صحیح ہے اس کا وجہ کا پہلا نکتہ ہے سماج کے کچھ لوگ گھٹا ہو کر سیاسی پارٹی خائم کرتے ہیں اس لئے سیاسی پارٹیاں سماج کا حصہ ہوتی ہے دوسرا سیاسی پارٹیاں عوام کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتی ہے تیسرا اپنے سماج کے کردار اور نظریات کے مطابق سیاسی پارٹیاں سماج میں کام کرتی ہے اس لئے سیاسی پارٹیاں ایک طرح سماجی تنظیم ہوتی ہے تیسرے سوال کا جواب ہے یہ بیان غلط ہے اس کا پہلا نکتہ ہے سال انیس سو اننووت کے بعد کی الیکشن میں کسی بھی پارٹی کو اکثریت نہ ملنے کی وجہ سے مرکز اور دیاستوں میں متحدہ محاض حکومت خائم ہوئی دوسرا نکتہ ہے یہ پارٹیاں اپنے پروگرام چھوڑ کر مشترک پروگرام پر عمل کرتی ہے تیسرا سال انیس سو ستتر میں متحدہ محاض حکومت کا تجربہ ناکام ہونے پر اب یہ حکومتیں بہتر کام کر رہی ہے چوتھے کا جواب ہے یہ بیان غلط ہے پہلا نکتہ ہے بھارتی الیکشن کمیشن سیاسی پارٹیاں کو منظوری کی کسوٹی کا تعین کر کے خومی اور علاقہ پارٹی کے حیثیت سے منظوری دیتی ہے دوسرا پارلیمنٹ اور مجلس خانون ساز میں حاصل ہونے والی نشستوں کی تعداد اور الیکشن میں ہونے والے ووٹوں کے فیصد اس کی کسوٹی ہے تیسرا نکتہ ہے شروع منی اکالی دالی شرائط پر پورا نہیں اترتے ہیں یہ پنجاب پنجاب تک محدود ہے اس لیے خومی پارٹی نہیں ہے علاقہیت یہ سوال کا جواب ہے سوال نمبر تین کا پہلا نکتہ ہے علاقہیت اس کا جواب ہے پہلا نکتہ ہے بھارت میں مختلف تحزیب روایت اور زبانیں بولنے والے لوگ رہتے ہیں دوسرا نکتہ جغرافی تنوں کے ساتھ عدب تعلیم تاریخ تحریک میں تنوں پایا جاتا ہے تیسرا ہر شخص اپنی زبان روایت اور تحزیب پر فخر اپنایت محسوس کرتا ہے چوتھا اپنی زبان علاقہیت کی ترخی کو ترجیح دینا علاقہیت کہلاتا ہے خومی پارٹی اس کا جواب ہے خومی سطح پر فال پارٹی کو خومی پارٹی کہتے ہیں خومی پارٹی کا درجہ حاصل کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کی شرائط پوری کرنی پڑتی ہے دوسرا کم از کم چار ریاستوں میں لوگ سبا یا راجے سبا الیکشن میں چھ فیصد ووٹ لینا یا چار لوگ سبا رکن منتقب ہونا ضروری ہے تیسرا نکتہ ہے پچھلے لوگ سبا الیکشن میں کم از کم تین ریاستوں میں مجموعی نشستوں کا دو فیصد حاصل کرنا ضروری ہے چوتھا نکتہ ہے کم از کم چار ریاستوں میں ریاستی سطح کی پارٹی کی حیثیت سے منظور ہونا ضروری ہے سوال نمبر چار کا پہلا ہے اس کا جواب ہے پہلا نکتہ ہے حاصل کرنا ہوتا ہے دوسرا ہر ریاست سیاسی پارٹی کا مخصوص نظریہ اور پالیسی ہوتی ہے تیسرا ہر پارٹی اپنے نظریہ کے مطابق پروگرام پر عمل کرتی ہے چودہ الیکشن میں اکثریت حاصل کرنے والے پارٹی حکومت بناتی ہے ناکام پارٹی حضب اختلاف کا کام کرتی ہے پانچوہ نکتہ ہے سیاسی پارٹیاں حکومت اور عوام کے بیچ رابطے کی کڑی کی حیثیت رکھتی ہے سوال نمبر چار کا دوسرا ہے اس کا جواب ہے بھارت میں پارٹی نظام کی نویت اس کا پہلا نکتہ ہے آزادی کے بعد کے دور میں مرکز اور ریاستوں میں کانگریس پارٹی برسر اختیدار تھی دوسرا نکتہ ہے سال انیس سو ستتر میں سب پارٹیوں نے مل کر کانگریس کو شکست دی اس وجہ سے ایک پارٹی نظام کی جگہ دو پارٹی نظام نے لے لی تیسرا نکتہ ہے سال انیس سو اننووت کے بعد ایک پارٹی نظام کی حکومت کا خاتمے کے بعد متحدہ محاذ حکومت خائم ہوئی چوتو نکتہ ہے علاقہ پارٹیوں کو مرکز میں اہمیت حاصل ہو گئی ہے اور متحدہ محاذ حکومتیں مستحکم ہو گئی ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ